اگر جائز ہے تو ولایت کو ڈھونڈتے رہیں اس امت میں جو ولایت کے لیے پیدا ہوئی تھی ولی بنانے کے لیے آئی تھی اور اعلان کرتی ہے کہ اولیاء اللہ کی جماعت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ یہ اعلان کر رہے تھے کہ ہمیشہ کے لیے ولایت ختم ہوگی پھر آگے سنیئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک کہنے والے کو یہ حدیث پڑھتے ہوئے سنا یہ حدیث سناتے ہوئے بزار میں اعلان کرتے ہوئے سنا کہ انا لا نبی آبادی رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں یہ حدیث آپ نے کسی کو پڑھتے ہوئے سنا آپ نے اسے بلایا فرمایا قولو انہو خاتم الانبیائے ولا تقولو لا نبی آبادہو یہ تو کہو کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں مگر یہ نہ کہو کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں اب حیرت کی بات ہے کہ اولین دور میں وہ معزز ترین خاتون جن سے امت محمدیہ کے علماء کہتے ہیں کہ ہم نے آدھا دین سیکھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں پرورش پائیں آپ کی تربیت کے نیچے جواں بڑھیں آگے اور آپ سے دین سیکھ کر دوسروں کو سے کھانے والی تھی انہوں نے کیا محسوس کیا خطرہ کوئی فرق محسوس کیا آگے چلئے اسی دور کے عرب کلام کے محابرے کو دیکھئے آپ حیران ہو جائیں گے یہ دیکھ کر کہ عرب تو خاتم کا لفظ بے دھڑک استعمال کرتے ہیں اور کسی اور معنی میں کرتے ہیں زمانی لحاظ سے آخری میں نہیں کرتے چنانچہ کہتے ہیں متنبی خاتم شعراء تھا کہتے ہیں بو علی سینہ خاتم الاتبا تھا اور کوئی خاتم الحکماء بن گیا کوئی عطباء بن گیا کوئی خاتم الاولیاء ہو گیا خاتم کا لفظ تو پھیلا پڑا ہے عرب استعمال میں کیا یہ مطلب ہے کہ بو علی سینہ کے بعد کبھی کوئی طبیب پیدا نہیں ہوگا کیا یہ مطلب ہے کہ متنبی کے بعد کوئی شاعر پیدا نہیں ہوگا اگر تقوی سے کام لینا ہے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے تو تلاش تو کریں کیا مطلب ہے مطلب یہ ہے کہ جب کوئی کسی کو یہ کمپلیمنٹ دینا چاہے یہ اعلان کرنا چاہے کہ میں تجھ سے افضل کسی کو نہیں سمجھتا تجھ سے بالا کسی کو نہیں سمجھتا تو آخری لفظ ہے اس میں لاسٹ ورڈ ہے تو اس وقت عرب خاتم کا لفظ استعمال کرتا ہے انسان کے استعمال میں تو غلط ہی ہو سکتی ہے متنبی کے بعد بھی اس سے بہتر آ سکتے تھے لیکن متنبی کو خاتم کہنے والے نہیں متنبی کو خاتم کہنے والے نے انہی معنوں میں خاتم کہا کہ میرے نزدیک تیرہ مقام شعرہ میں سب سے افضل ہے اور بو علی شینہ کو اتباع میں خاتم کہنے والے نے یہی مراد لی کہ اس کا مقام سب سے افضل ہے انسان جیسا کہ میں نے بیان کیا نہ عالم الغیب نہ اس کو ذاتی طور پر دل میں ڈوبنے کی طاقت اس کو کیا پتا کہ کیسا ہے مگر اللہ جب گواہی دیتا ہے اور اللہ نے ایک بار گواہی دیا یہ خاتم کی سارے مذاہب کی کتابیں اٹھا لیں آج تک خدا نے کسی نبی کے متعلق لفظ خاتم استعمال نہیں کیا سوائے ہمارے آقا و مولا حضرت اقدس مولانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا پس خدا نے فرمایا جو عالم الغیب ہے جس نے نبوت بھیجی کہ کائنات میں جہاں جہاں بھی جتنے بھی نبی آئے ہیں سب سے افضل سب سے اعلیٰ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پھر عربوں کو اس بات پر بھی غور کرنا چاہیے کہ خاتم النبیین فرمایا ہے خاتم النبوت تو نہیں فرمایا خاتم النبیین خاتم الشوراء یہ اسم کی طرف مضاف ہو رہا ہے اور اسم مصدر کی طرف مضاف نہیں ہو رہا کیا مطلب ہے مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی اس گروہ کے وجود ہیں ان گروہوں میں خاتم ہے اب خاتم ہے کیا اس کو جب آپ سمجھیں تو معاملہ اور بھی کھل جائے گا خاتم انگوٹھی کو نہیں صرف کہتے بلکہ ایسی انگوٹھی کو کہتے ہیں تصدیق کے لئے آتی ہے جھٹلانے کے لئے نہیں آتی تو فرمایا ایسا رسول آیا جس نے سب نبیوں کی تصدیق فرما دی چنانچہ دوسرا معنی یہ بنا کہ خاتم کا مطلب مصدق آ گیا نبیوں کا اور یہ بات جو ہے یہ حیرت انگیز اسلام کی سچائی کا اعلان ہے عجیب بات ہے جو مسلمان اس ان معارف کو نہیں سمجھتے وہ اس سے فائدہ ہی نہیں اٹھاتے قرآن یہ اعلان فرما رہا تھا کہ آج تک دنیا میں کوئی ایسا نبی نہیں آیا جس نے تمام دنیا کے نبیوں کی تصدیق کی ہو یہ تاریخی انقلابی واقعہ پیدا ہوا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہوئے جو یہ اعلان کر رہے ہیں کہ دنیا میں جس دنیا کے پردے پہ بھی کوئی نبی آیا وہ خدا کا نبی ہو سچا تھا اور سب پر ایمان لانا جزوے ایمان قرار دے دے یہ اعلان کر دے کہ ہم کسی رسول پر فرق نہیں کرتے ہم سب پر ایمان لاتے ہیں اب اگر کوئی شخص دنیا میں اس چیلنج کو قبول کرنے والا ہے مجھے دکھائے لاکر کتاب کوئی ساری دنیا کے الہی صحیفوں میں قرآن کریم کے سوا کسی نے اپنے رسول کو نا خاتم کہا اور نا کسی دنیا کے رسول نے کسی بھی مذہب میں تمام دنیا کے رسولوں کی تائید کی اور ان پر ایمان لانا ضروری قرار دے یہ وہ ایمان شان واقعہ ہے جو خاتمیت کے ذریعے انقلابی واقعہ رونما ہویا اس کی ذرا توجہ ہٹا دی ہے آخری کہہ کے زمانے کے لحاظ سے آخری میں فضیلت کیا ہے یہ تو اتفاقی حادثہ ہوتا ہے اگر آخری ہیں تو کن معنوں میں عرب اگر آخری کے معنی استعمال کرتے بھی ہیں تو شان کے معنوں میں اور شان کے معنوں میں آخری تب ہو سکتے ہیں جب آپ کے دین آخری ہو آپ کا مرتبہ آخری ہو آپ کا کلام ان معنوں میں آخری ہو کہ کوئی شخص اس کو تبدیل نہ کر سکے کوئی اس کی مخالفت نہ کر سکے اور خیامت تک ایک غیر مبدل کلام آپ کو دیا جائے اور آپ کا خود کلام ایسا ہو کہ قرآن کریم کی روح سے اس کا ماننا ضروری ہو قیامت تک کے لئے یہ شرط لگا دی جائے یہ ہے خاتم کا معنی ایسا آخری رسول آیا جس کے اوپر جو کتاب نازل کی گئی وہ آخری تھی جس کا اپنا کلام آخری بن گیا جس پر اطاعت بس ہے اس کے سوا کسی کی اطاعت فرض نہیں رہی کسی اور نبی کی اس کی اطاعت کرو اور جو اس کی اطاعت کرنے والے اس کے ساتھ چلے وہ تمہارے لئے کافی ہے یہ قرآن کریم نے تشریح کر دی ختم نبوت کی اب اس آیت کو آگے چل کے دیکھئے کہ پھر کہاں تک پہنچاتی ہے یہ نبوت فرمایا جو شخص بھی اللہ کی اور اس رسول محمد مصطفیٰ کی اطاعت کرے یہ ایسا اعلان ہے جو بعض مسلمان علماء سوچتے نہیں کہ بڑا روحانی انقلاب کا یہ ہے ساتھ روحانی انقلاب اور ساتھ کا اعلان ہے ایک طرف فرمایا سب نبیوں پر ایمان لاؤ دوسری طرف فرمایا ہم تمہیں سب دوسرے نبیوں کی غلامی سے ازاد کرتے ہیں ایمان لاؤ لیکن غلامی کے لیے نہیں غلامی صرف اس رسول کی کافی ہے جو کچھ تم غیروں سے فیض پا سکتے تھے یا پایا ہے وہ سب کچھ تمہیں اس سے بڑھ کر یہاں مل جائے گا یہ اعلان ہوا ہے خاتمیت میں اصل اس کی تشریح قرآن سے سنیے فرماتا ہے جو شخص اللہ اور اس رسول محمد مصطفیٰ کی اطاعت کرے گا یہ حسر کا سیغہ ہے اب صرف یہی لوگ ہوں گے جو انعام پانے والے گروہ کے ساتھ ہوں گے اس کے سوا انعام پانے والے گروہ جو شخص آ hablے